میں ایک شعر پڑھتا ہوں آلہ حضرت کے قلام سے جتنے چینل والے ہیں تمام لوگ یاد کریں گے کہ شعر کتنا اچھا ہو رہا ہے کہ صبح و طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور صبح و طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے طارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے طارہ اگلے سال سے دھام نگر سے مائیک لے کر آوں گا میں اب اس کو سمجھانا ہوگا صبح طعبہ میں ہوئی پتہ ہے بانا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا طعبہ میں ہوئی پتہ ہے بانا نور کا چھوڑ دو اس کے چکر میں تم لگ میرا ساتھ دے دا صبح طعبہ میں ہوئی پتہ ہے بانا نور کا صدقہ لینے نور کا تاجیدر اگلی اٹھاتے مہد میں ہاں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا عشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا عشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا عشاروں پر اب کیسے ہونا ہے اب تمہاری بغرا دی ہے کیا ہی چلتا تھا عشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا ایسے ہی کرو نا تب تو میرے دن کے قریب ہو جاؤ گے کیا ہی چلتا تھا عشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا دو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا خسر بھی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گنی اچھی لگی تو لاٹے قیر مغرب سے سودھ ہے اب تم نے مائیک اچھا کیا شاہنوا حسان اچھا کو اچھا کہتا ہے میں در کے بات نہیں کرتا ہوں تمہارے جیسے لوگ کتنے آگے پیچھے میرے گھومتے ہیں سکوہ تیبہ میں ہوئے بٹھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا لاٹے کل مغرب سے سودھ ہے کیا ادھر والے بنگال کے نہیں ہیں یہ بازو میرا بنگال ہے تو یہ بازو میرا اڑیسہ ہے اٹھا جان لینا لوگ کہتے ہیں اڑیسہ بنگال کا شاعر شاہنوا حسان ہے دو سوہوں سے مجھ کو کہتے ہیں سکوہ تیبہ میں ہوئے بٹھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا لاٹے کل مغرب سے سودھ ہے آپ سوال اللہ کہیے اللہ نے چاہا میرا رب بہت بڑا ہے میرے دل کی قیفیت کو جانتا ہے میری ماں کی دعا لگ جائے گی پڑھتے پڑھتے آواز کھل جائے گا انشاءاللہ دو تین بھنٹہ پڑھ گے بڑھ جو گا انشاءاللہ لاٹے کل مغرب سے سودھ ہے آواز آنی چاہیے حریصہ آپ کو کھلاری مان گیا جب بھی آپ بیٹھ کرنے اترتے ہیں قسم خدا کی ہر گول چھکا مانتے ہیں ایک بھی آدمی نے اٹھ کے گیا یہ بہت بڑے خدیر کی پہچان ہے لاٹے کل مغرب سے سودھ لاٹے کل مغرب سے سودھ پھر کھڑا ہو جائے گا لاٹے کل مغرب سے سودھ لاٹے کل مغرب سے سودھ پھر کھڑا ہو جائے گا یا رسول اللہ تم کہو گے وقت ہو جا 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 عصر کا ہو جائے گا تم کہو گے نعرہِ تقبیر پورا مجمعہ ہاتھ اٹھائے لگے کہ مدینہ شریف پہ جلسہ ہو رہا ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت جس کی مجال جو نبی کی مثال دے تمہیں کہو گے جس کی مجال جو نبی کی مثال دے ارے پچھم سے کوئی سورج نکال دے پیک جائے میری جھوپنی منظور ہے خدا مدینہ جانے کا کوئی راستہ نکال دے اب تم ہو گے وقت ہو جا اثر کا ہو ایک بار اپنے نبی کے نام پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے اپنے حضور کے نام سے جو کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے اپنے نبی کے نام پہ کھڑے ہو جائے قریب آئیے سارے لوگ قریب آئیے پورا منظور کھڑا ہو جائے اب ایسا شیر پڑھوں گا کہ پانسکوڑا ایریا میں پھل بگیچہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماں پہنے بھی بیٹھی ہیں وہ سبحان اللہ کہہ دیں گے قسم خدا کی شیر اتنا اچھا ہے کون نے جنت جائے گا اور کون نے توزخ جائے گا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ بھائی جہنمی ہے کہنا منائے مسلمانوں کو میں شیر پڑھتا ہوں اگر دل والے ہیں بلبلہ پانی کی طرح نہیں آپ پاس بھائی بلکہ دل والے حسینی حبیبی بیٹھے ہیں رزوی بیٹھے ہیں نظیری بیٹھے ہیں تو خاموش نہیں رہے گے مناہ وسلم بھائی اس لیے کون نے جنت جائے گا اور کون نے توزخ جائے گا ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے کون نے جنت جائے گا اور کون نے توزخ جائے گا مصطفی آ جائے گا ہاں مصطفی آ جائے گا ہاں مصطفی آ جائے گا اور خیصلہ ہو جائے گا مصطفی آ جائے گا اور خیصلہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ تین پچے کے بعد آپ احساس سنتے ہو قسم خدا کی سلام کرتا ہوں میری آواز لگی ہے آواز پھر جائے کوئی ٹینشن نہیں لیکن یہاں کے لوگوں کی محبت میں دل میں رکھتا ہوں پھول بگیچہ بالوں کی محبت یہ میرا کھر ہے سالک ساہی پھول بگیچہ میں آتا ہوں تو ایک بار کوئی پھول بگیچہ کا دیوانہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے مصطفیآ جائے گا جس کا ایمان ہے وہ پڑھیں گے مصطفیٰ جائے گے اور فیصلہ فیروز بھائی ایک شیر سنیں فیروز بھائی بہت اچھے شاعر ہیں یہ جو آئے ہیں بہت اچھے شاعر ہیں الحمدللہ میرے دوست ہیں بھاگل پور کے ہیں ان کے والے ایک شیر پڑھتا ہوں کس کو کیا معلومت تھا اختر جناب سے پر تیرے کس کو کیا معلومت تھا اختر جناب سے پر تیرے کس کو کیا معلومت تھا اختر جناب سے پر تیرے ایک مہی شر حشر سے ہاں بہت بڑا شیر پڑھاؤ ایک مہی شر حشر سے ہاں ایک مہی شر حشر سے پہلے بپا ہو جائے گا نارے تکبیر نارے سالت مسلکِ آلہ حضرت حضور مجاہدِ مطلب نارے تکبیر ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ اب وہ شیر پڑھنے کے لیے جہاں ایک بار کہتے ہیں کون نے دوزک جائے گا اور کون نے جنت جائے گا جس کا ایمان ہے بولے گے کوئی امیر نہ سمجھے آپ کو عاشق رسول سمجھے آپ کی محبتیں چاہتا ہوں حضرت سنیں کاری علام صبح 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 کہ کون نے دوزک جائے گا اور کون نے جنت جائے گا کون نے جنت جائے گا مصطفیٰ جائے گا مصطفیٰ جائے گا اور پھیسلا مصطفیٰ جائے گا اور پھیسلا اور میرا ایمان کہتا ہے کوئی سنی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ایمان ہے کہ آقا بچائیں گے بہت پہلے میں نے وہ کلام پڑھا تھا ایک با ایک سارا نقشہ بدل جائے گا ہشر میں ہشر میں کھوٹا سی کا بھی چل جائے گا باندھ کر سر پہ سہران شفا عد کا جب شافائیں روزے مہشر چلائے گا ایک شیر کاری مرشی صاحب جو حضور حبیوہ ملت سے مرید ہے سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں اور سب سے زیادہ سرکار مجاہد ملت کے چانے والے اسی ایلیا میں ہیں پانسکوڑا کے ایلیا میں ہیں پنگال میں ہیں میں شیر پڑھتا ہوں حضرت کے والے غلام بھائی غلام رسول بھائی کے والے ہمارے چچا کے والے سنیئے آہستہ آہستہ آپ کے قریب آ جاؤں گا بہت جلدی پر کہتے ہیں یا مجاہد ملت سریعے ہیں ایک کیا ایک لاکھ پٹری پر رکے کی گاڑیاں جب مسلے پر مجاہد جب مسلے پر مجاہد جب مسلے پر مجاہد تو کھڑا ہو جائے گا نارین حبی نارین سارت سہید آجاب کنفرن سر جبینے پھلوہیچا پھلوہیچا حبیبی کمیڈی سائرے سنہ سانو جھسان ایک جائے گلا کے پٹری پر رکے کی گاڑیاں جب مسلے پر مجاہد جب مسلے پر مجاہد تو کھڑا ہوں میری ماں بہنے تم بھی دیکھ لینا تمہارا بھائی بھی ہے یا کوئی شوہر بھی ہے کوئی بیٹا بھی ہے کسی کا باپ بھی ہے ایک شیر ماں کے والے پڑھتا ہوں سب سے پہلے میں سمان اللہ کہتا ہوں کہ اپنی ماں سے میں محبت کرتا ہوں تمہارے دل میں بھی تمہاری ماں کی محبت ہے چاہے وہ جوہاں رہے ہیں بڑا رہے ہیں سمان اللہ کہہ دینا سنیے کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے کوئی بیٹا خواہش نہیں رہ گا ماں کا چہرہ دیکھ لو 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 ایک حج ادا ہو جائے گا ماں کا چہرہ دیکھ لو ایک حج ادا ماں کا چہرہ دیکھ لو ایک حج ادا ہو جائے گا ارے کیا 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 پلؤہ مطبہ تونوں ہاتھوں کو اپنے ماں باپ کے نام پہ اٹھا دے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ لے لگے یہ جلسہ مدینہ شریف پہ اور پلؤہ مطبہ جھنڈی بنا گے کہیں یا رسول اللہ اور رواز سے کہیں یا رسول اللہ محنت کے بعد وہ کوئی عجرت نہیں مانگتی غلام رسول بھائی یہاں پہلی ملاقات ہے میں دمائیں چاہتا ہوں کہ محنت کے بعد وہ کوئی عجرت نہیں مانگتی عمر بھر بھالتی ہے بدلے میں دولت نہیں مانگتی محنت کے بعد وہ کوئی عجرت نہیں مانگتی عمر بھر بھالتی ہے بدلے میں دولت نہیں مانگتی یہ ماں کا جگر ہے ماں کا جو پلا کے لہو اپنا بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانتی یہ ماں کا جگر ہے ماں کا یہ ماں کا جگر ہے ماں کا جو پھلا کے لہو اپنا بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانتی اب سنیئے حضرت کے والے شیر میں نے بہت پیدے پڑا تھا ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ میری حیات مجھ سے کبھی مو نہ موڑے نہ لے جا کے شہر آقا لے جا کے مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑ رہا اب وہ شیر پڑھا کہ مجھ کو پیلا کے دودھ بولی تھی میری ماں تم کو پیلا کے دودھ بولی تھی تیری ماں کہ بیٹا کبھی حسین کا بیٹا کبھی رسول کا دامنے نہ چھوڑ رہا بیٹا کبھی رسول کا دامن تو ماں کا چہرہ دیکھے لو دو ایک ہے جے آدھا اور یہ جو بھوکر ہے پارلان میں بیٹھ کے انہوں کے چکر میں مت رہنے ہیں بنگال اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کا بنگال بہت اچھے بنگال میں جب تک ہم لوگ کی دیدی ہے کوئی ٹینشن نہیں نہیں اور رکھیں گے بھی انشاءاللہ ٹینشن مت رکھیں اس لئے کہ یہ سپورٹ کرتی ہے اور ہم کو بھی حکومت میں سیاست کرنا بھی جائز ہے لیکن جو لگے گا کہ مسلمانوں کے فائدے میں ہم اس کے ساتھ نہیں ہو جائیں گے یا گلت بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے ایک بار کہہ دیں میرے نبی کے نام پہ کہہ دیں یا رسول اللہ ایسے نہیں زندگی ساتھ کہتے میں شروع نہیں ہوں میں شروع ہو جاؤں گا ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ ماں کا چہرہ دیکھ لو ایک حج ادا نہ ہو نہیں رہا ماں کا چہرہ دیکھ لو ایک حج ادا بہت پہلے ایک شائر نے پڑھا تھا مجھے بھائی کیا پڑھا تھا اے شہن شاہد مدینہ السلام زینتِ ارشِ مغلہ السلام جب کبھی تشریف لاتے تھے حرم مصطفیٰ جب کبھی تشریف لاتے تھے حرم مصطفیٰ جھو میں کر کہتا تھا کعبہ السلام جب پرشتے قبر میں جلوا دکھائیں آپ کا ہوں لبوں پہ پیارے آقا السلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ السلام میں وہ سننے ہوں جمیلے آدری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا مصطفیٰ کی شان پر پڑھتے رہو تمہیں بسے سلام مصطفیٰ کی شان پر پڑھتے رہو تمہیں بسے سلام قبر میں آقا تیہی آقا وہ کھڑا ہو جانائے گا جواب دیں آپ میں آرہے قبر میں آقا تیہی آقا وہ کھڑا